پاکستان آتنکی سازشوں کی نئی کشت جاری کرنے کی تیاری میں ہے اس دفعہ پاکستان نے سمندر کے راستے بھارت میں آتنک پھیلانے کی تیاری کی ہے پاکستان آتنکیوں کو سمندر کے راستے گسپیٹ کرانے کی ٹریننگ بھی دے رہا ہے آتنکیوں کی گسپیٹ کی خبر پر سرکشہ بلو نے الٹ جاری کیا ہے اس الٹ میں کہا گیا ہے کہ پونچ اور کرشنا گھاٹی کے علاقے میں پانی کے راستے آتنکی جمہو کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں پاکستان نئے راستوں سے گسپیٹ کی پلاننگ پر لمبے وقت سے کام کر رہا ہے اس کے لیے اس نے کئی بار سرنگوں کا استعمال بھی کیا لیکن اس دفعہ پاکستان کے پلان کی پول پہلے ہی کھل گئی سوتروں نے پاک کے انٹرسپ پکڑے ہیں جس میں خلاصہ ہوا ہے لشکر تہبہ اور جیش محمد کے آتنکیوں کو جمہو کشمیر کے نبی اور نالوں کے راستے گسپیٹ کرانے کی تیاری میں ہیں سینہ کا خوفیہ تنطر پاکستان کی ہر حرکت پر پہنی نظر بنائے ہوئے ہیں لہٰذا وقت سے پہلے ہی جو خبر ملی ہے اس خبر کے لحاظ سے بڑا الٹ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کشنا گھاٹی پونچ سیکٹر اور نوگاؤ سیکٹر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بورڈر سے سٹے علاقوں میں بڑی گھسپیٹ کی سازش ہو رہی ہے جس میں آتنکیوں کو گوتا خور بنایا جا رہا ہے اور پانی کے راستے جمہو کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں جمہو اور ایلو سی سے سٹے علاقوں میں چودہ چھوٹے بڑے نالے ہیں اس کے علاوہ تین بڑی ندیاں بھی ہیں جہاں سے آتنکیوں کی گھسپیٹ کی سازش کی تیاری کی جا رہی ہے سوتروں کے مطابق جمہو کی بسنتر ندی میں فلحال جلستر کافی کم ہے لہٰذا انہی ندی نالوں سے پاکستانی آتنکی گھسپیٹ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اب بی ایس ایف نے ندی اور نالوں کے علاقوں میں الٹ بڑا دیا ہے اس کے ساتھ ہی الیکٹرونک سرولنس کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے دراصل جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد سے ہی پاکستان بوکھلایا ہوا ہے پاکستان کی تمام سازشوں کے باوجود بڑی آتنکی گھٹناوں کو وقت سے پہلے ڈیکوڈ کیا جا رہا ہے ہوفیہ ایجنسیوں سے جڑے سوتروں نے جانکاری بھی ہے کہ ایلو سی کے لانچ پیٹ پر اس وقت بھی جیش لشکر سمیت گئے آتنکی سنگٹن کے قریب دہیسوں سے زیادہ آتنکی موجود ہیں بھارتی سرکشابلوں کی چوکسی کے چلتے آتنکیوں کی سازش ہر بار ناکام ہو رہی ہے اگر کوئی گھسپیک کرنے کی ہماکت کرتا ہے تو اس کو سرکشابل بورڈر پر ہی مار گراتے ہیں لہٰذا اب لشکر اور جیش کے آتنکی زمین کے بجائے پانی کے راستے دہشت پھیلانے کی تیاری میں ہیں پیوری ریپورٹ کرینگ موسیقی